ہیلو دوستہ ایک بار پھر سر ہلکم ہے آپ کا پندرہ مارش دوہزار چوبی سے لے کر اکتیس مارش دوہزار چوبیس تک جن کمپنیوں کی ریکوڈیٹ سامنے آ چکی ہے بونس شیرز لے کر اور سٹاک سپیٹ کے شیرز کو لے کر وہ دوستو اس پرکار سے ہے تو سٹارٹ ہم کریں گے یہاں پر ایم کے پروٹینز سے دوستو ایم کے پروٹینز کا شیر اس وقت مارکٹ میں اکتالیس روپے کے آس پاس سٹریڈ کر رہا اور کمپنی بونس شیرز کرنے والی ہے ریشو ہے ٹو ایسٹو ون یعنی کہ ایک شیر پہ دو بونس شیر اس کی ایک سٹریڈ جو ہے وہ چودہ مارش دوہزار چوبیس کی تائی ہو چکی ہے پچھلے سال بھی کمپنی کے شیر کمپنی نے بونس شیرز شکی ہے اس وار بھی بونس شیرز شکر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کا شیر پچھلے ایک سال سے نائنٹی فور پرسنٹ نیچے گر کے آیا ہے نیکسٹ کمپنی ہے دوستو جس کا نام ہے گجرات امبو جا ایکسپورٹ کمپنی کا شیر اس وقت مارکٹ میں تین سو ستانوے روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اور دوستو کمپنی بونس شیرز شکرنے والی جس کا ریشو ون ایسٹو ون یعنی کہ آپ کے شیرز ڈبل ہونے والے ہیں ساتھی ساتھ دوستو اس کی جو ایکس ڈیٹ ہے وہ چودہ مارچ دوہزار چوبیس کی تائی ہو چکی ہے دوہزار ایک میں ایک کمپنی شیر مارکٹ میں آئی تھی دوہزار ایک سے لے کے آج کی ڈیٹ ہے کمپنی کے شیروں نے چھہلیس ہزار پونچ سو پرسنٹ کے ریٹورنس بنا کے دیئے یعنی کہ دوستو سمپل سا جس نے دوہزار ایک میں اس کمپنی میں ایک لاکھ روپے کی انویسٹ کری ہے اگر ابھی تک اس کے پورٹ فولیو میں شیرز موجود ہیں تو آج کے ڈیٹ میں اس آدمی کے شیروں کی ویلیو چار کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے ہے نیکسٹ کمپنی ہے جو دوستو جس کا نام ہے واری رینیبل ٹیکنالوجیز کمپنی کا شیر اس وقت مارکٹ میں سات ہزار چار سو چھبیس روپے کے آس پاس ٹریڈ کرا اور دوستو کمپنی سٹاک سپلٹ کری ہے ریشو ہے ڈو ایس ٹو ٹین یعنی کہ دوستو یہاں پر دو شیر جو ہے وہ دس شیرز میں کنورٹ ہو جائیں گے ریکوڈیٹ چودہ مارچ دوہزار چوبیس اور دوستو کمپنی کا آئی پیو شیر مارکٹ میں دوہزار بارہ میں آیا تھا دوہزار بارہ سے لے کے آج کے لیٹ تک کمپنی کے شیر نے پنچ پن ہزار چار سو پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے یعنی کہ دوستو یہاں پر بھی سیمپل جس نے دوہزار بارہ میں اس کمپنی میں ایک لاکھ روپے کی انویسٹ کری ہے اگر ابھی تک پورٹ پھولیو میں بچا کے رکھیں شیرز تو اس وقت ان کے شیروں کی جو ویلو ہے وہ پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے برابر ہے اور دوستو اس کے ساتھ جو نیکسٹ کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹائن آگرو لیمٹیڈ کمپنی کا شیر اس وقت مارکٹ میں چار سو سولہ روپے کے آس پر شریڈ کر رہا کمپنی بونس شیرز بھی دے رہے جس کا ریشو ونسٹو ونسٹو ون پر 20 شیرز ہونے والے ہیں ریکوارڈٹ 18 مارچ کے دوستو اس کمپنی کا منیجنگ ڈیریکٹر کون ہے سی او کون ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا نا اس کمپنی کے بیچ میں کوئی پرموٹر ہے نا ڈی آئے نا ایف آئے نا ہی کوئی میوچول فنڈ ہے جس نے اس میں کمپنی کمپنی کے شیرز کھریدے سیرپ اور سیرپ جو اس میں ہے وہ ریٹیل انویسٹرز ہے یعنی کہ پبلک ہنڈرین پرسنٹ پھر بھی اس کمپنی پھر بھی اتنے موٹے موٹے ریٹورنز کہاں سے آتی ہے تو دوستو نیکسٹ کمپنی رامہ سٹیل ٹیوبز بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ دوستو رامہ سٹیل ٹیوبز کی جو ریکوارڈٹ ہے وہ کب ہے تو آج چکی ہے شیر اس کا اس وقت مارکٹ میں 38 روپے کے آس پر سٹریڈ کر رہا ہے بونس کاریش آپ جانتے ہو تو ایز ٹوان ہے یعنی کہ ایک شیر پہ دو بونس شیرز ملنے والے ہیں اب جو دوستو اس کی ریکوارڈٹ ہے وہ انیس مارکٹ دوہزار چوبیس تائے ہو چکی ہے دوہزار سولہ میں بھی اس کمپنی نے بونس دیا دوہزار بائیس میں بھی بونس دیا اس سال بھی بونس دے رہی ہے تین بار سٹاک سپرٹ کیا اور دوہزار آہ بارہ میں سواری دوہزار پندرہ میں اس کا آئی پیو آیا تھا دوہزار پندرہ سے لے کے آج کے لیٹھ تک کمپنی کے شیروں نے پندرہ سو پرسنٹ کے ریٹورنز بھی بنا کے لیے یعنی سیدھا دوہزار پندرہ سے لے کے آج کے لیٹھ تک ایک لاکھ روپے کے پندرہ لکھ روپے بن چکے جس نے اس میں انویسٹ کر چکے کری ہوگی تو دوستو آگے بڑھتے ہو یہ کمپنی کا نام ہے ایڈوانی ہوتیلز دوستو کمپنی کا شیر اس وقت مارکٹ میں ایک سو ساٹھ روپے کے آس پاس ٹریڈ کرا دوستو پہلے کیا ہوتا تھا ایکس ڈیٹ اور ریکار ڈیٹ میں فرق ہوتا تھا ایکس ڈیٹ یا ایکس ڈیٹ جو ہوتی تھی اس کے بعد ایک دن کے بعد ریکار ڈیٹ رکھی جاتی تھی اس کے بعد سی بھی نہیں کیا کہ کچھ مہینے چھ سات مہینے ایسا چلا کہ ریکار ڈیٹ اور ایک ہی دن ہوا کرتی تھی اب پھر وہی ہوئی نہیں لگا ان میں سے کچھ کمپنی آئی سی ہے جن کی ایکس ڈیٹ یا ایکس ڈیٹ چودہ مارچ کے پھر ان کی ریکار ڈیٹ پندرہ مارچ کی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریکار ڈیٹ کو دیون میں رکھنا اگر آپ نے خریداری کرنی ہے تو کم سے کم ریکار ڈیٹ سے پہلے تین دن خریداری کیا کرے تو نیکسٹ کپنی ہے دوستو یہاں پر جس کا نام ہے کیسر انڈیا دوہزار بائیس میں اس کا ایپیو ہے تھا آپ سب جانتے ہوں گے جو شیئر مارکٹ میں انویسٹر کرتے رہتے ہیں تو دوہزار بائیس سے لے کے آج کی ریٹ اک دوہزار پرسنٹ کے ریٹرنز یعنی کہ سیدھا دوہزار بائیس میں جس نے ایک لاکھ روپے کے شیئرز لیے آج کی ریٹ میں اس کے پاس بیس لاکھ روپے کے شیئرز پڑے ہیں اس کے پورٹ پولیو میں کپنی کا شیئرز ہو کر مارکٹ میں پینٹیس سو ستائیس روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا اور دوستو بونس کا جو ریشو ہے وہ یہاں پر بہت مطلب دوستو ایک شیئرز جس کے پاس ہے اس کو چھے بونس شیئرز ملیں گے جس سے ٹوٹل نمبر آپ شیئرز آپ کے ساتھ بنیں گے ریکارڈٹ انیس مارچ دوہزار چوبیس کی تائی ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ کی کسی دوست کے پاس یا آپ کی فیملی میں کسی میمبر کے پاس یا پھر کسی ریلیٹیو کے پاس ابھی تک ڈی میٹ ایکاونٹ نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن بوکس میں اپنا اپنا ڈی میٹ ایکاونٹ اوپن کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ کپنی کا نام ہے کولیب کلاورٹ پلیٹ فارمز کپنی بونس دے رہی ہے ون اس تو ون ریشو سے سٹوک سپٹ کر یہ ٹو اس تو ٹین ریشو سے جس کی ریکارڈ ایٹ اٹھارہ مارچ دوہزار چوبیس کی تائی ہو چکی ہے اور دوستو اس کپنی کا بھی آئی پیو دوہزار انیس میں آیا تھا دوہزار انیس سے لے کے آج کے ڈیٹ تک گیرہ سو پرسنٹ کے ریٹورنز کپنی کے شیئر نے بنا کے دیئے ہے تو دوستو نیکسٹ کپنی جو ہے لیکن اس سے پہلے جس نے اب تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ویڈیو کو لائک کریں چل پہ اگر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور دوستو کر لیجئے نیکسٹ کپنی کا نام ہے پیسالو ڈیجیٹر کپنی کا شیئر اس وقت مارکٹ میں ایک سو سٹاٹ روپے کے آس پاس چل رہا کپنی بونس شیئرز ایسیو کرنے والے ہیں ریکوڈیٹ بیس مارچ دوہزار چوبیس کی ہے دوہزار ناؤں سے ایک اپنی شیئر مارکٹ میں دوستو ایکٹیو ہے دوہزار ناؤں سے لے کے آج کی ڈیٹر کا کپنی کے شیئروں نے پین تیس سو نبی پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیئے ہیں یعنی کہ سیمپل ایک لاکھے پین تیس لاکھ بنا کے دیئے ہیں دوہزار ناؤں سے پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو دوہ سو پرسنٹ کے ریٹورنز اگلی کپنی جو ہے دوستو اس کا نام ہے ریفکس انڈیسٹریز کپنی کا شیئر مارکٹ میں اس وقت چھے سو ساٹھ روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا کپنی سٹاک سپریٹ کرنے جاری ہے ریشو بانجٹ بھائی یعنی کہ ایک شیئر پانچ شیئر میں کنورٹ ہو جائے گا ریکوڈیٹ بائیس مارچ کی ہے اس کمپنی کا بھی آئی پیو دوہزار ناؤں میں آیا تھا شیئر مارکٹ میں اور دوستو دوہزار ناؤں سے لے کے آج کے ڈیٹ تک اس کمپنی کے شیئروں نے بھی اکیسو پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے دیا یعنی کہ سیدھا ایک لاکھے اکیس لاکھ روپے دوہزار ناؤں سے پچھلے ایک سال کے اگر ہم بات کریں تو ڈیٹھ سو پرسنٹ کے ریٹورنز اسی کے ساتھ جو اگلی کپنی ہے اس کا نام ہے دوستو یونائیٹڈ وینڈر ہوسٹ کمپنی کا شیئر اس وقت دوستو مارکٹ میں دوستو چورہ سی روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا اور دوستو کمپنی اسٹاک سپیٹ کرنے والی ہے ریشو ٹو اس ٹو ٹین یعنی کہ یہاں پر دو شیئر دس شیئر میں کنورٹ ہو جائیں گے ریکوڈیٹ چھبیس مارچ دوہزار چوبیس کی تائی ہو چکی ہے آئی پیو دوہزار چار میں آیا تھا دوہزار چار سے آہ پانچ ہزار پرسنٹ کے ریٹورنز اب تک بنا کے دیئے کمپنی کے شیئر نے یعنی کہ سیدھا ایک لاکھیں یہاں پر پچاس لاکھ بن چکے دوہزار چار سے پچھلے ایک سال کی اگر ہم بات کرے تو دو سو بیس پرسنٹ کے ریٹورنز کمپنی کے شیئروں نے بنا کے دیئے ہے ایکزارو ٹائل ہے دوستو جس کمپنی کا آپ کو جس کے بارے میں آپ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بولا تھا جب اس کمپنی کا آئی پیو آیا تھا شیئر مارکٹ میں تو اجیدیو گر نے بھی اس کا ایڈ کیا تھا لیکن دوستو چلا نہیں اس کا آئی پیو آج اس کی بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے اس ٹاک سپریٹ کو لے کر اس وقت دن کا دو بجرہ ابھی تک ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا تو دوستو شام تک جیسے ہی پتا چلے گا میں کوشش کروں گا کہ کومیونٹی ٹیپ بنا لوں اور آپ تک پہنچا دوں لیکن اس لیے پون تک پہنچے گا جو چینل میمبرز ہے جنہوں نے جوائن بٹن کو جوائن کیا ہوا تو پھلال اس شیئر کا پرائز جو مارکٹ میں ایک سو ناؤں روپے کے آس پاس چام رہا دوہزار اکیس میں آئی پیو آیا تھا دوستو اس کمپنی کا تب سے چودہ پرسنٹی شیئر نیچے ہی گر کے آیا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس اس ٹاک سپریٹ سے جو ہے ایک باؤنز بیک دیکھنے کو ملے جو کہ ایک سو تیس روپے یا ایک سو پینٹیس روپے تک کا ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنے اپنی قسمت ہے نیکسٹ سٹوک ہے دوستو جس کا نام ہے تھنکنگ پکچرز بورڈ میٹنگ پندرہ مارچ کو ہے سٹوک سپریٹ کو لے کر یہ بورڈ میٹنگ ہوئنے والی ہے دوستو دوہزار پندرہ میں اس کمپنی کا آئی پی آیا تھا شیئر مارکٹ میں دوہزار پندرہ سے لے کے آج کی ریٹ تک ون ٹوئنٹی پرسنٹ کے ریٹورنز پچھلے ایک میری میں یہ شیئر پینٹ آلیس پرسنٹ نیچے گر کے آئے ڈیبوے روپے سے پچاس پرسنٹ سے بھی نیچے یہ گر کے آیا ہے تو پندرہ مارچ کو پتا چلے گا دوستو ہمیں کہ اس کمپنی کا جو سٹوک سپریٹ کا ریشو ہے وہ کس حساب سے ہوگا نیکسٹ کمپنی ہے دوستو یہاں پر یہ بہت اچھی کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے بار ڈیمنک 21 مارچ کو کمپنی کی بورڈ میٹنگ ہوئی ہے دوستو سٹوک سپریٹ کو لے کا ڈیفنس کی کمپنی ہے اگر آپ جانتے ہوں گے تو آئی پیو دوہزار اٹھار میں آیا تھا اور دوستو دوہزار اٹھار سے لے کے آج کی ڈیٹ تک تین سو اسی پرسنٹ کے ریٹورنز بنا کے لیے فیلال اس کمپنی کا شیئر مارکٹ میں سترہ سو اسی روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ایک اور کمپنی ہے دوستو یہاں پر جس کا ایناسمنٹ لیٹ نائٹ ہوا تھا تو نیدی گرینجز کمپنی کا نام ہے پندرہ مارچ کا کمپنی بورڈ میٹنگ کر رہی ہے بونس شیئرز کو لے کر اور کمپنی کا شیئر اس وقت مارکٹ میں ایک سو چونسٹھ روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تو دوستو یہ ہوئی یہاں تک پندرہ کمپنی ہے بیس کمپنیاں ابھی تک میرے پاس بچ رہی ہیں جن کی طرف سے سٹاک سپٹ کا ریشو بونس شیئرز کا ریشو ڈکلیئر ہو چکا ہے بس ریکوارڈٹ آنا باقی ہے میں ان کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ بہت بار میں نے ان کا ذکر یہاں پر کیا ہوا ہے تو دوستو جو لوگ ویڈیو کو لائک کرنا بھول گئے وہ لائک کیجئے جو لوگ چل پہ نئے وہ سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو پہ تب تک کے لیے خدا حافظ